آپ نے فرمایا کہ ایک شخص پیاسا تھا وہ کونے میں اترا کیونکہ اس کے پاس ڈول نہیں تھا کوئی برتن نہیں تھا کہ کونے میں رسی باندھ کر اس کو ڈالے اور ڈول کھیج کر پانی پیئے وہ کس طرح ایٹوں کو پکڑ پکڑ کے پکڑ پکڑ کے بڑی مصیبت سے چلو بھر بھر کے اس نے پانی پیا جب باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتہ ہے جو کونے کے کنارے پر جو جگہ تھوڑی سی گیلی تھی گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے تو اس کو یاد آیا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی میری طرح پیاسا ہو وہ واپس نیچے کتے کے لئے جو حرام نجس العین ہے اس کا روہ روہ ناپاک اگرچہ ایک مقصوص طبقے نے فتوہ دیا ہے کہ کتے کو اگر بسم اللہ پڑھ کر زبا کیا جائے تو اس کا گوشت بیچا جا سکتا آیا نہیں جا سکتا بیچا جا سکتا اس کی خال کی جائے نماز بھی بڑھیں جا سکتا کتے کا بچہ اگر بغل میں ڈال کے نماز پڑھے تو بھی پڑھی جا سکتا لیکن اسلام نے ایسی کوئی اجازت اس کا روہ ناپاک کتہ سوکا ہو چاہے گیلا ہو ہر صورت میں ناپاک وہ باہر اس نے جب دیکھا کہ کتہ گیلی مٹی چاٹ رہا ہے وہ سمجھ نیچے اترا اس کے پاس برتن نہیں ہے نیچے اتر کے اس کو خیال آیا کہ اس کے جو موزے ہیں وہ چمڑے کے موزے ہیں جسے عربی میں خف کہتے ہیں چمڑے کے ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح جراب ہوتی ہے بس فرق یہ ہے جراب کپڑے کی ہوتی ہے اسے عربی میں جورب کہتے ہیں اور اس کو خف کہتے ہیں جو چمڑے کا ہوتا ہے وہ اترا اور چمڑے کے موزے کو اس نے بھرا پانی سے اور اس کو ظاہر بات ہے ہاتھ کو اس نے ایٹوں کو پکڑ کے باہر نکلنا تھا اس موزے کو اس نے دانتوں میں فسایا اور دونوں ہاتھ فری کر کے ایٹوں پہ چڑتا ہوا باہر آیا اور جہاں کتہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا اس کے آگے وہ موزہ انڈیل گیا اس نے خوب سہر ہو کے پانی پی لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دامن میں اس نیکی کے سوا کوئی نیکی نہیں اور اللہ تعالی نے صرف اسی نیکی کی وجہ سے اسے بخش دی اسے بخش دی تو بعض دفعہ معمولی اب کتے کو پانی پلانا معمولی بات ہم سے تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں فلان کو روٹی دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے کوئی مشرق دروازے پر آ جائے اس کو خیرات دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے مشرق ہو کافر ہو کتے سے زیادہ بتر کوئی نہیں ہوتا ہے اور اس نے کتے کو پانی پلایا ہے اور اس کے دامن میں اس نیکی کے سوا کوئی نیکی نہیں ہے اور وہ اسی ایک نیکی کی وجہ سے مکشہ جاتا ہے